نمسکر دوستو کیا مدھو پردیس میں کرتیم برسک کی عوشتہ ہے کیا کرتیم برسک کروا کر کسانوں کی فصلوں کو بچایا جا سکتا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کرتیم برسک کیا ہوتی ہے اس کو کیسے کروایا جاتا ہے اور اس کے دوارہ کسانوں کی فصلوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو ایٹو جیٹ جانکاری ملنے والی ہے تو ویڈیو کو لائشٹ تک جوڑ دیکھئے گا میرا نام ہے راہل دانگی اور یدی آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ہی انفرومیٹیو ویڈیو سمیں سمیں پر لاتے رہتے ہیں دوستو کرتیم برسک کیا ہے کرتیم برسک کے جریعے بادلوں کی بھوتیک عوستہ میں آرٹیفیسیل طریقے سے بدلاب لائے جاتا ہے جو اسے بارس کے انکول بناتا ہے یہ پرکریا کلاوڈ سیڈنگ کہلاتی ہے بادل پانی کے بہت چھوٹے چھوٹے کنوں سے بنے ہوتے ہیں جو کم بھار کی بجے سے خود ہی پانی کی سکل میں جمین پر برشنے میں پوری طرح سکچم ہوتے ہیں کبھی کبھی کسی خاص پرشتی میں جب یہ کن اکھٹے ہو جاتے ہیں تب ان کا آکار اور بھار اچھا خاصا بڑھ جاتا ہے تب یہ گریوٹی کے کارن دھرتی پر بارس کے روپ میں گرنے لگتے ہیں اب دوستو کرتی بڑھ سا کیسے ہوتی ہے کنہلے چرن میں راسائینوں کا استعمال کر کے اس علاقے کے اوپر وہنے والی ہوا کو اوپر کی اور بھیجا جاتا ہے جس سے بھارس کے بادل بنا سکے اس پرکریا میں کیلسیم کلورائیڈ کیلسیم کاروائیڈ کیلسیم آکسائیڈ نمک تتھا یوریا کے یوگک اور یوریا امونیوم نائٹریٹ کے یوگک کا استعمال کیا جاتا ہے یہ یوگک ہوا سے جل باس کو سوک لیتے ہیں اور دوا بننے کی پرکریا شروع کر دیتے ہیں دوسرے چرن میں بادلوں کے دربیمان کو نمک یوریا امونیوم نائٹریٹ سوکھا برف اور کیلسیم کلورائیڈ کا پریوک کر کے بڑھا جاتا ہے تیسرے چرن میں سلور آئیوڈائیڈ اور برف جیسے تھنڈا کرنے والے راسائینوں کی آسمان میں چھایا بادلوں میں بمباری کرائی جاتی ہے ایسا کرنے سے بادل میں چھپے پانی کے کن بکھر کر بارس کے روپ میں جمین پر گرنے لگتے ہیں اب دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت میں کرتیم برسہ کا اتیاز کیا ہے مطلب پہلے بھی بھارت میں کئی بار کرتیم برسہ کروائی جا چکی ہے دوستو بھارت کے کچھ راج اپنے اسطر پر پچھلے 35 برسوں سے پروجیکٹ کے روپ میں کرتیم برسہ کا پریوک کر رہے ہیں تمیل نادو سرکار نے 1983 میں سوخہ گرست علاقوں میں پہلی بار اس کا پریوک کیا تھا 2003 اور 2004 میں کرناٹک سرکار نے بھی اسے اپنایا مہراشت میں 2009 میں امریکی کمپنی کے سہیوک سے اس کا آگاج ہوا کرتیم برسہ کے چھتر میں آندھر آگے ہے یہاں 2008 سے 12 جلو میں بڑے پیمانے پر یہ کارکرم چلایا جا رہا ہے اس پردیس میں کرتیم برسہ کے لیے سلور آئیوڈائٹ کے اسطحان پر کیلسیم کلورائٹ کا پریوک کیا جاتا ہے آندھر پردیس کا انوہ بتاتا ہے کہ کرتیم بارس پر رو جانہ قریب 8 لاکھ روپے خرج آتا ہے ہوا کے جریعے کلاوڈ سیڈنگ کرنے کے لیے عام طور پر بیمان کی مدد لی جاتی ہے بیمان میں سلور آئیوڈائٹ کے دو ورنر یا جنریٹر لگے ہوتے ہیں جن میں سلور آئیوڈائٹ کا گھول ہائی پریسر پر بھرا ہوتا ہے تی علاقے میں بیمان ہوا کی الٹی دسا میں چلائے جاتا ہے صحیح بادل سے سامنا ہوتے ہی وارنر چالو کر دی جاتے ہیں اڑان کا فینسلہ کلاوڈ سیڈنگ آدھکارک موسم کے آگڑوں کے آدھار پر کرتے ہیں سسک ورف فانی کو جیرو ڈگری سیلسیس تک ٹھنڈا کر دیتی ہے جس سے ہوا میں موجود پانی کے کن جم جاتے ہیں کن اس طرح سے بنتے ہیں جیسے بھی قدرتی ورف اس کے لیے بیلون ویسپوٹک راکیٹ کا بھی پریوک کیا تا ہے دوستو اس پرکار کرتیم برسا کروا کر سوکھا گرستے علاقوں میں فصلوں کو بچایا جا سکتا ہے تو کیا دوستو مد پردیس میں بھی کرتیم برسا کروانی چاہیے جس سے کی کسانوں کی سویوین کی فصل کو بچایا جا سکیں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیجئے گا اور جادہ جادہ کسان بھی تک ویڈیو کو سیئر جرور کیجئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور ایسی اچھی جنکاری کے ساتھ